موسیقی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہ ایک پیاز لی ہے اترک کا دو انچ کا ٹکڑا ہے اور لہسن ہے تو ہم نے جو ہے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہم نے اس کو خوب کلانا ہے تاکہ گردنوں کا سارا جوز نکل کر آ جائے تو اس میں میں نے لہسن کے چار چپانچ اوے لیے ہیں ایک ٹاماٹر ہے جو میں نے رکھ لیا ہے دیکھیں یہ میری گردنیں ماشاءاللہ ہاف کے جی ہیں میں نے ان کو دھوکے سافترہ کر لیا تھا اور کیا کہتے ہیں یہ ہم کوکر میں ڈالیں گے اور میں نے کالی مرچے بھی موٹی موٹی دردری کوٹ لی ہیں باقی ہلتی نمک اور چکن پاورڈر ہے چار جائے لیسن کے زیرہ بھی میں نے کالی مرچوں کے ساتھ ہی کوٹ لیا تھا اور کیا کہتے ہیں نمک اور ہلتی آدھے ٹی سپون نمک ہز بزائقہ اور آدھا ہی ٹی سپون چکن پاورڈر ہے اور ایک درمیانی سائز کی پیازتی جو میں نے لیے تو اب ہم یہ ساری چیزیں مسارے ہم اس میں کوکر میں ڈالیں گے کیونکہ یہ ہم نے اتنی پکانی ہے کہ یہ اس کو ہم نے پانی میں اس میں ایک لیٹر سے زیادہ ڈالوں گی تو ہم نے اس پانی کو آدھا کر دینا ہے اور میں نے یہ پریشر کوکر میں اس لیے پکائی کہ جلدی پکتی ہے اور بہت اچھا اس کا ہڈیوں کا سارا فلیور نکل کر آ جاتا ہے اب دیکھیں یہ میں اس کو چولے پہ چڑھا رہی ہوں کوکر میں بن کر کے اب جب یہ نکل جائے گی تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے کیونکہ یہ تو بھوننے کا چکر ہی نہیں ہے تو ساری یخنی ہماری ریڈی ہے تو دیکھیں یہ میری یخنی ریڈی ہو گئی میں نے اس کو چھان لیا تھا اور گردنیں میں نے نکال کے اس میں ڈال لی تھی آپ اس کو شکل دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزیگی بنی ہے اور میں نے آپ چاہیں تو اس میں لیمن بھی نہیں چوڑ کے وہ پرسے یا چاٹ مسالہ ڈال کے اگر آپ نے لیا اور ہر چیز کی ہر بیماری سے بچائے گی اور ان حالات میں جو آج کل کرونا نزلہ کھانسی یہ سب چل رہے اس کے لیے بیسٹ ہے تو میری ریسپی حاضر ہے میری ریسپ اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو جو مجھے جہاں جہاں دیکھ رہے ان سب کو میرا پیار بھارا سلام میں حسن حاضر ہوں گی پھر ایک مجدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ